نمسکار دوستوں کیک ایک جام پھائٹ میں آپ کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سبھی امید ہے آپ سبھی صحیح ہوں گے اور آپ کی تیاری اچھی چل رہی ہوگی دوستو آج ہم انسیل یعنی نورڈن کول پھلڈ لیمٹیڈ سے کچھ مہترپور جانکاری لے کر آئے ہیں جو کی اس میں ہم جانکاری لے کر آئے ہیں کہ یہ اس میں کتنے پدوں پر بھرتی آ سکتی ہے اور یہ ویکنسی کب تک آنے والی ہے یہ ساری جانکاری ہم اس ویڈیو میں دیں گے جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں جو کی ہممم والوں کی ویکنسی ہو چکی ہے اور پھور مین کی جو ویکنسی وہ بھی ہو چکی ہے جو کی اب صرف باری ہے آئی ٹی آئی ٹیکنیشن والوں کی بھرتی کی باری میں اس میں ہم الیکٹریشن کے بارے میں خاص ک beraber بات کریں گے باقی تو سبھی ویکنسی ساتھ میں آئیں گی اس میں ہم بات کریں گی کہ اکھر کار الیکٹریشن ٹیکنیشن میں مطلب ٹیکنیشن اور الیکٹریشن کے جو پد ہیں کتنے پد خالی ہیں اور یہ ویکنسی کب تک آنے والی ہے اور دوستو ادھر ٹریڈ والے بھی اگر کہیں گے تو ان کے لیے بھی میں بتا دوں گا ویڈیو بنا کر اگر وہ کمنٹ کریں گے تو ان کے لیے بھی کتنی پوشٹ خالی ہیں یہ ساری جانکاری مل چکی ہے جو کہ آپ سبی کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ ساری جانکاری دینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں میں سیر کر دیجئے تاکہ یہ ویڈیو سبھی تک پہنچ جائے اور جو ہے تیاری شروع کر دیں کیونکہ دوستو انسیل جو ہے انسیل کی جواب یہ آپ کی مہارتنا کمپنی ہوتی ہے مطلب مینی رتنا کمپنی ہوتی ہے جو کی سیلری کے معاملے میں سب سے ٹاپ لیبل کی یہ مانلو ویکنسی یعنی بھرتی ہوتی ہے اس میں کافی اچھی فیسلیٹی دی جاتی ہے جو کی آپ سبھی لوگوں کو پتا ہی ہوگا جیسے کی میں آپ کو بتا دوں کم سے کم اگر آپ آئی ٹی آئی سے ہی لگتے ہو تو کم سے کم پھرٹ سیلری پچاس سے پچپن ہزار کے بیچ میں بنتی ہے پھرٹ سیلری پھر آگے بڑھتی جاتی ہے جو کی میرے ساتھ کے دو تین لڑکے لگے ہیں وہ ان سے کچھ جانکاری ملی ہے وہ جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں دوستوں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اگر آپ مان لو انسیل کا سپنا پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ الیکٹریشن سے ہیں تو میرے چینل پر الیکٹریشن کا کافی میٹر پڑا ہوا ہے آپ چاہے تو میرے چینل سے آپ اپنی تیاری سنشید کر سکتے ہیں جو کی اگر آپ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں تو ایک بھی سنگل سا بھی پرسن باہر نہیں جائے گا اگر آپ یہاں سے مان لو پورا الیکٹریشن پڑھنا چاہتے تو میں بھی انڈ میں پلیلیسٹ جوڑ دوں گا جو کی ٹاپک وائز بھی اور شبی ٹاپک سے پرسنوں کو کبر کیا ہے یہ ساری مان لو انڈ میں مطلب سماپتھ ہوتے سمجھ ویڈیو میں میں پلیلیسٹ لگا دوں گا وہاں پر آپ کو پوری ویڈیو مل جائے گی وہاں پر آپ کلک کر کے پورا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو کی ٹاپک وائز بھی دیا گیا ہے اور موک ٹیسٹ کی طرح بھی پرسن دیے گئے ہیں چلیے ویکنسی ہے میں آپ کو بتا دوں لگ بھگ ڈیڑھ سو پدو پر آئی ٹی آئی ٹیکنیشن کی بھرتی آنے والی ہے جو کی کافی اچھی بھرتی دی گئی ہے اس میں دوستوں اتنے پدو پر لگ بھگ آپ کی ویکنسی آئے گی جو کی یہ کافی اچھی بھرتی مانی جاتی ہے آئی ٹی آئی والوں کے حساب سے اور اگر دوستوں یہاں پر آپ لگ گئے تو آپ کا مان لو پورا سپنا پورا ہو جائے گا کیونکہ اس میں اتنا translucent ملتی ہے اور اتنی facility ملتی ہے تو جانے کے بعد ہی پتا چلے گا چلیے اب آپ کو میں بتا دوں اس کی ویکنسی کب تک آت سکتی ہے اس کی جو ویکنسی آپ کی پرستاویت ہے دوستوں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اس کی جو ویکنسی ہے آپ کی جولائی میں نشد ہی آپ کی ویکنسی آ جائے گی جولائی 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 نہیں تو آپ کا اگست میں بلکل ہی نشد ہی آپ کی ویکنسی آ جائے گی آپ تیاری سے ابھی سے لگ جائیے کیونکہ اگر اس کی ویکنسی آ گئی تو اس میں بہت فاشٹ پروسیس ہوتا ہے تورنت بھرتی آنے کے بعد ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر اگزام کروا لے گا اگر اس کے اندر اگزام کرا لے گا تو آپ کو تیاری پہلے سے ہونی چاہیے اس لئے میں بول رہا ہوں آپ میرے چینل سے جڑ کر تیاری کر سکتے ہیں ادر جگہ بھی جڑ کر آپ تیاری کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو اچھا لگے لیکن ایک بار یہاں کا بھی کنٹنٹ ایک بار دیکھ لیجئے جو کہ وہ کافی اچھا کنٹنٹ دیا گیا ہے اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں چلی یہاں پر میں نے تو پوری جانکاری دی دی ہے اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں جو کہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اور دوستو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ جیسے ہی اس کا نوٹیفیکیسن آئے گا تو میں آپ کو ویڈیو کے مادھیم سے سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا جو کہ میں آپ کو پہلے ہی اپ ڈیٹ دے دوں گا چلی چینل کے دوستو سبسکرائب کر لیجئے آج کی یہی تھی جانکاری جو کہ میں آپ کو من لو میں نے پہنچا تو آپ میں نے وہاں سے جانکاری جو ملی تو میں سوچا کہ آپ سبھی لوگوں کو بتا دوں تاکہ آپ تیاری کرنا شروع کر دیں چلی آج کے لئے اتنا ہی رکھیں گے پھر ملنے سٹیوڈیو میں تب تک کے لئے بائی